الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافر کے حقوق اسلام نے جس انداز میں ہماری سماجی اور معاشرتی تشکیل فرمائی ہے اور جس دنیاوی اور خرابی فلاح کی دعوت دی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس پر صحیح طرح عمل بیراہ ہوگا رضا اللہ و رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حصول کی جدوجہد کریں کوئی بھی عام انسان وہ چاہے مزدور ہے یا کاشتکار جاگیردار ہے یا سرمایہ دار امیر ہے یا غریب اس کی کئی خواہشات تو عارضویں ہو سکتی ہیں لیکن جب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد بیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے در اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کی سب سے بنیادی اور سادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے ایمان پر موت نصیب ہو یعنی جب وہ اپنے مالے کے حقیقے سے جاب ملے تو اس کی زبان بار اللہ پاک کی توہید اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوائی جاری ہو آدمی بلے کتنا گناہگار و غافل کیوں نہ ہو مگر وہ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کریم و رحیم کی ذات پر یہ ایمان ضرور رکھتا ہے یعنی اپنے رب کی رحمت سے لے کر پر آمید ہوتا ہے کہ میرا اللہ بننے سے پہلے مجھے ہدایت ضرور دے گا اللہ تعالی کی ذات پر بندے کا یہ وہ ایمان ہے یہ وہ مان ہے اللہ تعالی کی ذات پر بندے کا یہ وہ مان ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے اسی طرح مالک حقیقی بھی بندے کو اسی رحمت کی جانب بلاتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کی غزب پر غالب ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے اپنے غزب سے نہیں بلکہ اپنی رحمت سے معاملہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جس طرح انسان کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنے پر زمین کے باشندوں کو متوجہ کیا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ مالک کی حقیقی کو کس قدر موجھ حقیر و پور تکثیر کے ایک ایک احسان کا خیال ہے انہی احساسات میں سے ایک احساس ایسا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہوتا ہے وگر ہم اس بارے بہت کم سوچتے اور بولتے ہیں قرآن مجید نے بھی ہماری توجہ اس جانب مبزول کروائی ہے سورة النساب میں ارشاد باری تعالی ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَانًا وَبِدُ الْقُرْبَى وَالْيَدَامَ وَالْمِسَاكِينِ وَالجَارِدِ الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّحِبِ بِالجَمْ بِالْجَمْ بِالْسَبِیلِ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتی داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت داروں پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو بے شک اللہ مغرور متقبر کو پسند نہیں کردہ یعنی اللہ کی عبادت کرو کسی بھی چیز میں اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرہا ہو والدین عزیزوں اقارب یتیموں مساکین محتاجوں اور غوربہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اپنی نزدیکی پڑوسی سے بھی اور اپنے اجنبی پڑوسی سے بھی احسان کا معاملہ کرو اپنے شریک سفر جو تمہاری مسافرت میں ہے چاہے جاننے والا ہو یا اجنبی ہو اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ رکھو جو جا رہ چلتا مسافر ہو تم اپنے گھار میں بیٹے ہو اپنی بستی میں ہو اپنی عبادی کے اندر ہو اپنے عزیزوں اقارب اور والدین بیوی بچوں کے ساتھ ہو اور تمہارے گھار کے سامنے سے جو شہرہ گزر رہی ہے جہاں سے کافلے گزرتے ہیں جہاں سے لوگ سفر کرتے ہوئے گزرتے ہیں اپنی سواریوں پر یا پیدل جس بھی طریقے سے وہاں پر گزرتے ہیں فرمایا وابن اس سبی جو راستے میں چل پڑتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے اس مسافر کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو پھر فرمایا اور جن کے تم مالک ہو چکی ہو یعنی اپنے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو بے شک اللہ تبارک و تعالی ان معاملات میں تکبر اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اسی طرح یتامہ پر بات کی جائے یا اقربہ پر پروسی پر بات کی جائے یا اجنبی پر تو ان پر علاق علاق ابواب ہیں جن سے قرآن مجید و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے دلوں کو نصیب ہوتی ہے لیکن آج کی گفتگو کا بنیادی موضوع اللہ تبارک و تعالی کے حکم مبارک و ابنی سبیل را چلدے مسافر کے ساتھ احسان کرنا ہے یعنی ہمارا خالق ہمیں فرماتا ہے کہ مسافر کے ساتھ ہمارا کیا روئیہ ہونا چاہیے جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو وہ اپنے اہل و ایجال اور اپنے وطن سے دور ہوتا ہے اس کی کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا اس کے دکھ کا کوئی محرم نہیں ہوتا اگر وہ روئے تو کوئی اس کا ایسا اپنا نہیں ہوتا جو اس کے آنسوں کو پوچھے اگر وہ کسی بات پر غمزدہ اور پریشان ہے تو وہاں اسے دلاست دینے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے رب زلجلات نے راست بتایا کہ یہ مخلوق یہ زمین جو تمہارے لئے کوشادہ کر دی گئی ہے اس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ اس حد تک کرو کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو کسی سے تمہاری قرابت ہو یا نہ ہو کسی سے تمہاری محبت ہو یا نہ ہو اگر کوئی مسافر سفر کو اختیار کیے ہوئے تمہیں مل جاتا ہے تو اس مسافر کو میرا مہمان سمجھ کر اس کے ساتھ محبت اختیار کرو اور احسان کا معاملہ فرماؤ اس لئے جو مسافر ہوتا ہے اہل راز صوفیہ نرم دل والے درد مند لوگ اس کو خدا مہمان کہتے ہیں کیونکہ ان کے نظر اپنے مہمان سے بڑھ کر مسافر کی خدمت کرنا زیادہ عجر کا عمل ہے کیونکہ وہ خدا کی توقع پر سفر کر رہا ہوتا ہے اور خدای مہمان بن کر زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جن لوگوں کو بزرگی و عظمت عطا کرتا ہے وہ اپنے قریب سے گزرنے والے مسافر پر اپنی جان بھی نسار کر دیتے ہیں اور اس خدمت کے باعث اللہ عز و جل ان کو اپنی زمین میں نیک نامی عطا فرماتا ہے تم ان قریب اس مملکت کو تباہ ہوتے دیکھو گے کہ جس میں مسافر پریشان ہو کر گزرے مسافر اور مہمان کا خیال کرو کیونکہ جب یہ آتی ہیں تو رحمت بھی ساتھ لاتے ہیں اور آفت بھی رحمت اور آفت اس بات پر منحصر ہے کہ اس مسافر کے ساتھ رویہ کیسا رکھا گیا یعنی اگر وہ مسافر مہمان نوازی سے خوش ہوا تو آفت اٹھ جائے گی اور وہ رحمت رہا جائے گی اور اگر وہ پریشان ہوا تو رحمت اٹھ جائے گی اور آفت رہا جائے گی قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب زمین پر نازل نہ فرما دا تو ہمارے درمیان نہ عزیز و اقارب کا حساس ہوتا نہ مسیح مساکین کا نہ یتیموں کا حساس ہوتا نہ مسافروں کا سورة النساء کی مذکورہ آیت مبارکہ میں اور مجلس کے ساتھی سے بھی احسان کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا ہے یعنی وہ ساتھی جو تمہارے ساتھ رہ رہا ہے یا سفر کر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور متعدد روایت تواسیر کے حوالوں سے متعدد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے تم پر دو حقوق ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مسافر ہے اس کا مسافر ہونا آپ پر ایک حق آئد کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کا پروسی ہے اور اس کے پروسی ہونے کا بھی حق آپ پر آئد ہوتا ہے اس لئے مسافر کا خیار رکھنا ہم پر لازم آتا ہے اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم میں جس بھی جگہ پر مال کی تقسیم کا حکم دیا ہے اس مال میں مسافر اور حقیر کا حق رکھ دیا ہے چاہے صدقہ ہو یا زکاة مال غنیمت ہو یا مال فی ہو مال کی ہر تقسیم میں مسافر کا حصہ ہے